تتہ پانی میں دور دراز ریاست سے بر آئے ہوئے مسافروں نے ہمارے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کی ایڈمیسٹریشن بلکل ناکام رہی کیونکہ یہاں پر رہنے بیٹھنے اور خانے پینے کی کوئی بھی فیصلٹی دستیاب نہیں ہے جس کی برکس یہاں آنے والے مسافروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے اس حوالے سے یہ بھی کہاں کہ تتہ پانی کے عرد گرد اتنی گندگی فیلی ہوئی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہاں پر کوئی آتا بھی ہے تو بیماریوں کی حالت میں وہ یہاں سے واپس جاتا ہے انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کیا کہ جلد سے جلد اس تتہ پانی کے اندر کوئی نہ کوئی سہولیہ دستیاب رکھے تاکہ یہاں پر آنے والے مسافروں کو رہنے میں کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے دیکھئے تتہ پانی سے ہمارے نمائندے بھٹ زلوفکاری خاص ریپورٹ ہم تو یہاں کے نہیں ہیں بڑی یہاں پہ اچھا بلکل بھی نہیں ہے یہاں پہ جو آڈمنسٹریشن ہے وہ بلکل فیل ہے کیونکہ لوگ یہاں سے دور سے نہ ہنے کے لیے آتے ہیں مر جب یہاں پہ آتے ہیں بہت امیدیں لگا کے آتے ہیں کہ ہمیں وہاں رہنے کا اچھا مدک کھانے وانے رہنے کا ڈنگ ہوگا مر ادھر آکے موس ہوگے وہ آپس پشمیر لوٹ جاتے ہیں ایدنا دکھی ہوتے ہیں کہ وہ حالانکہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی وہ روڈ پہ گندگی میں بات کے مجبور رات گزارتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی گورنمنٹ کو تتہ پانی جو تتہ پانی کا ایریا ہے اس کو انڈاگ نہیں کرنا چاہیے اس کی طرف تھوڑا زیادہ دیہن رکھئے کیونکہ یہ ایک ایسا ایریا اور اس میں جو ہمارے ینگ جنریشن ہے بیروزگار لوگ ہیں ان کو ایمپلائمنٹ بھی مل سکتا تھا اگر یہاں پہ گورنمنٹ نے ایسا فیسلیٹیز اور روم وغیرہ بنوائے ہوتے تھے ایتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ ایڈمیسٹریشن جو ہے یہاں کی اور گورنمنٹ کو تھوڑا اس کی طرف دیان دینا چاہیے یہاں کیا حال ہے ہم دو سے آتے ہیں یہاں گندگی اتنا ہے کرونا نہیں ہوگا پھر کہ ہوگا یہاں آنٹی آپ کہاں سے آئے ہم بانہال سے آئے اور کہاں سے آئے رہنے کے لئے کوئی کمرے نہیں ملے آپ کو دھانگے کہ ہم اس کے لئے میں رہ گئی کیا کریں گے اس کا کرایا واگرہ دیا آپ نے کچھ دیا کیا دیا دیا پھر کہ دیں گے کیا دیا پھر کھارکاتszystگی کانٹی اس کے لئے میں یہاں چاہب صحیت ہے گورنمنٹ اتنا لے تھا یہاں سے پینسے کیا اس کو بانانا تھا یہاں اللہ نے دیا تھا یہ پانی اگر اس کو یہاں انتظام نہیں ہے اتنی گندگی ایلیٹ رنگ بہتروم کہیں نہیں ہے ایک جگہ ہے وہ بھی بھار کر آیا اگل آپ کہاں سے آئے ہیں پلگام سے آئے ہیں کیسا لگا آپ کو یہاں پر آنے کے بارے ہیں یہاں تو گندگی ہے بہت سارے دیر ہے گندگی کی یہاں سرکار کی طرف کوئی دیان نہیں تو رہنے سانے کے لئے آپ کو کمرے مگر بھی جگہ یہاں کسی جگہ کوئی کمرہ ٹھیک نہیں کوئی توجہ سرکار کی طرف نہیں تھا سرکار کو چاہیے یہاں توجہ دینا ہے کوارٹر بنانا ہے بعد میں کرایا لے لوگوں کو لیکن رہن سان کے لئے اچھا لگے ساپ سفائی ہونا چاہیے یہاں بہت لوگ آتا ہے سال بر یہاں لوگوں کی رش ہوتا ہے لیکن یہاں صرف گندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے گندگی چھو باکشن کی مشاہی ہے مگر تو ملک انتیان عرض میں سے یہ ہم کو آرج کرتے ہیں یہاں کمرہ بنانا ٹھیک پانی اچھا لگا ہے آشا بہت اچھا ایدھر کوئی فسائلٹی ہونی چاہیے کورموس اور اولیبل ہونے چاہے یہاں بنانے چاہے اور میٹ اور کلیم ہونے چاہے یہاں بہت کل سفائی تو یہاں پہ کچھ ہے نہیں ہے اور دوسرا یہاں رہنے کی بہت مشکلات ہیں کوئی روم وغیرہ آویلبل یہاں سے کچھ نہیں ہے تو یہاں پہ جو پہلے شیڈ ویڈ ہوا کرتے تھے اس میں گزارا ہو جاتا تھا تو اب وہ بھی انہوں نے توڑ دی ہیں تو یہاں چاہیے گورمنٹ کو کچھ نہ کچھ یہاں پہ بنائیں جیسے انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم بنائیں گے جب انہوں نے توڑے تھے اب یہاں پہ بڑی مشکلات آتی ہے آئی تو راشنیں یہ اسے پہلے جب بہت زیادہ لوگ آتے تھے تو یہاں روڑ پہ سوتے تھے پیشنیر سے زداد سے وہ دور دور سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو اب ہماری یہی گزارش ہے گورمنٹ سے کہ یہاں کے بارے میں سوچا جائے کچھ کیا جائے